یوپی کے مراد آباد جلے کی کرائم برانچ نے ایک ایسے ہائٹیک گینگ کے دو سائبر اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے جو پولیس دوارہ کیے گئے ایچ چادان کی سائٹ کو ہیک کر کے اس میں بھرے گئے روپےوں کو کم کرنے کا کام کر رہا تھا پولیس ان لوگوں سے بھاری ماترہ میں نقلی مہر اور انی سامانوی برامت کیا ہے پولیس کے انسار یہ گینگ اب تک پندرہ لاکھ روپے کی ہیکنگ کر کے راجسو کو نقصان پہنچا چکے ہیں دراصل اتر پردیس پولیس دوارہ بڑے شہروں میں وانوں کا ایچ چادان کیا جا رہا ہے جسے کی پوری پرکریہ سرکاری سائٹ پر اپلوڈ ہو جائے لیکن سائبر تھگوں نے ان کا بھی توڑ نکالتے ہوئے تو ڈال ڈال تو میں پات پات کی کہاوت کو چریتارت کرتے ہوئے پردیس سرکار کو لگ بھگ پندرہ لاکھ روپے کا چونہ لگا دیا ایس ایس پی مراد آباد ہیمنت کوٹھیال نے ایس پی کرائیم کے ساتھ مل کر سنیوکت پریسوارتہ کے دوران بتایا اس سے پوری چالان پرکریہ ہی سندے کے گھیرے میں آ گئی پولیس نے مینہ ٹھیر تھانہ علاقے میں کمپیوٹر شاپ چلانے والے شانی آلم اور جعوید نام کے دو یوکوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کا آرورپ ہے کہ تین لوگ ان کے ساتھ اور ان کے گائنگ میں شامل ہے جن کی تلاس کی جا رہی ہے سنیوے ایس ایس پی مراد آباد نے کیا کچھ کہا دو لوگ ارسٹ ہوئے ہیں اور یہ ایک لڑای ٹکنولوجی کی روپ سے یہ سراؤڈ کر رہے تھا اور ہمارے ایس پی کرائیم گرافک صاحب نے اس گینگ کو ورکاوت کیا ہے جو لوگ ای چالانز جو ہوتے ہیں ٹرافک کے اس کو اوہی طریقے سے اس کو یوزر ایڈی اس کے پورٹل میں دھوز کے جو ای چالانز جو پولیس دورہ کیے جاتے ہیں جو جو پول جاتے ہیں اس کو کم کیا جا رہا تھا ان کے دورہ ان کے دورہ کئی چالانز کو کیا جا رہا تھا ایون یہ جو کوٹس اگرہ کی فرزی مہر اور فرزی لیٹس انہوں نے دیار کیا تھے جس کی مدد سے یہ سب کام یہ لوگ کر رہے تھے ان کے پاس نے کافی سنکھیا میں میرے ایک الیکٹرونک چیزیں جیسے کی لیکٹوپ، ایل سیڈی، کمپیوٹر، پین رائش اور بہت سارے انہوں نے ایک پندرہ ہمیں مہرے ملی ہیں اور الیکٹرونک سامان باقی ملا ہے یہ دو لوگ ہیں دو لوگ میرا ٹھیر کے رہنے والے ہیں شان عالم اور جاوید جو کی اپنی کمپیوٹر شاؤت بھی چلاتے ہیں اور ٹیکنالوجیکلی کافی یہ لوگ سکشم سے انہوں نے پہلے چالان بھرنا سیکھا اس کے بعد یہ چالان بھرتے بھرتے ان کو یہ چیز یہ اس میں گھوز گئے اور اس میں یہ سسٹم کو انسائٹ کر کے گھوز کے اس کو ہاک کر کے انہوں نے یہ کرنا شروع کر دی صرف لاہاں کے نہیں وہ انہوں نے چالان ڈیلیٹ کیا ہے اور ابھی جو انہوں نے ایکسٹ کیا ہے وہ آراؤں مطلب انہوں نے گورمنٹ ٹیکٹر کر کر 10 سے 15 لاکھکا لوس ان کے دورہ ایکسٹ کیا گیا ہے انہوں نے چالان سے انہوں نے چھڑکھا نہیں کری ہے برٹھ ہمارا ماننا ہے کہ وہ سکتا ہے اور بھی زیادہ ہوں تو اس میں ان کے بروض افائر کر کے ان کو جیل بھی جا جا رہا ہے بہت ہی اچھا کام ٹیم دورہ کیا گیا ہے اس میں تین لوگ اور مانشت ہیں جو ان کے بیانوں میں نکھلے ہیں ابھی اس پہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور اسی پرکار سے ہم باقی بھی چیزوں کو کور آف کریں گے سر کسٹمر کیسے ہیں